کہتے ہیں اَمْ اِمَّا بَلْ لَا لَاكِنْ حَتَّى فِي بَعْوِ الْمَوَابِ اَمْ جو ہے جو ہمیں آج دیکھنا ہے حرف عطف جس کا ہمیں میننگ دیکھنا ہے اَمْ ایسا حرف عطف ہے جو اصل میں اس چیز کے لیے ہوتا ہے یعنی یہ ہمیں اصل میں اس چیز کا میننگ دیتا ہے کہ اس سے ہم طلب کرتے ہیں کسی چیز کی تعین کسی چیز کی تعین ہم طلب کرتے ہیں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اسے کیا مراد ہے مگر ہم پہلے مثال دیں گے تاکہ بات آگے واضح ہوں مثلا ہم کہتے ہیں اَزَيْدٌ عِنْدَكُمْ اَمْ عَمْرٌ اَمْ زَيْدٌ عِنْدَكُمْ اَمْ عَمْرٌ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں اور دونوں حکم کے عدبار سے متقلم کے لیے متساوی ہے یعنی سیم ہے متقلم پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس زیاد ہے یا عمر ہے یعنی آپ کے پاس زیاد آیا ہے یا عمر آیا ہے یہاں پر متقلم یہ چیز اس چیز کی تعین کرنا چاہتا ہے مخاطب سے یہ چیز سپیسفیک کرانا چاہتا ہے کہ عمر آپ کے پاس ہے یا زیاد آپ کے پاس ہے اسے کو کہتے ہیں طلب التعین یعنی عم کا جو بنیادی میننگ ہوتا ہے اس سے ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے کون چیز مراد ہے حکم سے کہ انسان اس سے مخاطب سے یہ چیز طلب کرتا ہے کہ تم میرے لیے متعین کر دو کہ دو میں سے کون چیز حکم سے مراد ہے اس لیے یہ جو عم ہے عم جو دو متساوی چیزوں کے درمیان آتا ہے اسے عم متسلا کہتے ہیں کیونکہ عم جو ہیں یہ دو قسم کو ہوتا ہوں یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عم متسلا دوسرا ہوتا ہے عم مونکتعہ یعنی یہ جو حرف ہے عم یہ دو قسم کا ہوتا ہے اور اسے عدوار سے پھر اس کا مختلف میننگ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے عم متسلا دوسرا ہوتا ہے عم مونکتعہ عم متسلا سے کیا مراد ہے یہ ایسا حرف ہوتا ہے یہ ایسا عام ہوتا ہے جو عم سے پہلے والی چیز کو عم سے بعد والی چیز کے ساتھ اس طریقے سے جوڑتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیازی اختیار نہیں کر سکتے یعنی وہ دونوں کلامیں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ دونوں کلامیں ضروری ہیں دونوں جڑے ہوئے ہیں کلامیں اور دونوں ایک دوسری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ دو جگہوں پر واقع ہوتے ہیں یہ کلام میں دو جگہوں پر ایسے قسم کا عام واقع ہوتا ہے نمبر ایک حمزت التصویح کے بعد یہ ایسا حمزہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو جملہ ہوگا اسے ہم مزدر میں تبدیل کر سکتے ہیں اور غالباً یہ غالباً یہ سواعن کے بعد آتا ہے غالباً یہ سواعن کے بعد آتا ہے مثلاً سورة البقرہ کی چھٹی آیت اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ دونوں باتیں برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ دو باتیں ان کے لئے متصاوی ہیں سیم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں دیکھئے یہاں پر غور کریں پہلے لفظ آیا ہے سواعن سواعن علیہن اس کے بعد آیا ہے حمزہ جسے ہم حمزہ تو تصویہ کہتے ہیں اس کے بعد آیا ہے ام اس کے بعد آیا ہے لم تنظرہن دیکھئے دو چیزوں کے درمیان آیا ہے انظرتم لم تنظرہن انظرتہن لم تنظرہن بیچ میں آیا ہے ام جسے ہم ام لطلب التعین کہتے ہیں اس سے پہلے مگر آیا ہے جملے میں جملے کے سٹارٹ میں سواعن اس لئے ہم نے کہا کہ یہ جو ام متصلہ ہوتا ہے یہ دو جگہ پر آتا ہے پہلی جگہ حمزہ تو تصویہ کے بعد جو یہاں پہ ہے آ انظرتہن کیونکہ اس کلام جو یہ آئیت ہے اس کی جو تقدیر ہے اس کی تقدیر ایسے ہے سواعن علیہم انذاروکا او ادمو دیکھئے سواعن علیہم ہم نے اس کو مزدر میں تبدیل کیا انذاروکا سواعن علیہم انذاروکا ایاہم جہاں ہم کہیں گے سواعن علیہم الانذار و ادمو یعنی ان کے لئے دونوں باتیں سیم ہیں ان کو ڈر آیا جائے یا نہ ڈر آیا جائے یہ دونوں باتیں ان کے لئے سیم ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے ام متصلہ یہ تو ایک اسی حمزہ تو تصویہ کے بعد داخل ہوتا ہے جو حمزہ جس حمزہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اسے ہم مزدر میں تبدیل کرتے ہیں اور غالباً اس کے بعد جو لفظ اس کے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سواعن وہ ہوتا ہے سواعن اور یہاں پہ بھی یہ دونوں چیزوں میں ام سے پہلے یعنی معتوف علیہم اور ام کے بعد والا جو لفظ یا جملہ ہوگا یعنی معتوف یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے اعراب میں بھی اور معنی میں بھی اعراب میں بھی اور معنی میں بھی جیسے ہم نے کل کہا دوسری مثال ہم دیں گے مثال ہم کہیں گے سواعن اجا اززیدن ام عمرن سواعن اجا اززیدن ام عمرن دیکھیں پہلے آیا سواعن اس کے بعد آیا حمزہ تو تصویہ اعراب میں بھی اجا اززیدن اس کے بعد آم اس کے بعد عمرن اجا اززیدن ام عمرن ام سے پہلے جو ہے اور ام کے بعد جو ہے دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اجا اززیدن جڑا ہوا ہے عمرن کے ساتھ اس لئے اس لئے ہم اس کی تقدیر ایسے بھی کر سکتے ہیں ہم کہیں گے سواعن مجیء زیدن و مجیء عمرن جا آیا جیئو مجیئن اس کا مزدر ہے سواعن مجیء زیدن و مجیء عمرن دیکھیں ہم نے کہا سواعن مجیء زیدن و مجیء عمرن کیونکہ دونوں ام سے پہلے جو ہے لفظ زید معتوف اور ام کے بعد جو لفظ عمرن معتوف دونوں اعراب میں بھی شریک ہے اور معنی میں بھی شریک ہے زید کا آنا یا عمر کا آنا دونوں سیم ہیں یہ ہے پہلی جگہ جہاں پہ ام متصلہ آتا ہے جس کے مطلق ہم نے کہا کہ ام متصلہ یہ ایسا ام ہوتا ہے جو ام سے پہلے والے لفظ یا جملے کو یا کلام کو ام کے بعد والے لفظ یا جملے یا کلام کے ساتھ ایس طریقے سے جوڑتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے بلکہ وہ دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ الگ الگ کلام نہیں ہوتے ہیں دوسری جگہ جہاں پر ام متصلہ آتا ہے وہ حمز استفحام کے بعد آتا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی مثال دی اخالد اندک ام خلیل کیا تمہارے پاس خالد ہے یا خلیل ہیں کیا تمہارے پاس خالد ہے یا خلیل ہیں جو ہی ہم حمزہ کے بعد یا حمزت الاستفحام کے بعد ام لائیں گے اور ام سے پہلے اور ام کے بعد دو ایسی چیز لائیں گے جو حکم کے ادبار سے دونوں سیم ہوں گے مگر متقلم جو ہے وہ مخاطب سے یہ چیز چاہتا ہے کہ تم میرے لئے یہ متعین کر دو کہ دونوں میں سے کون مراد ہے دونوں میں سے کون مراد ہے جیسے ہم نے مثال دی مثال کے طور پر ہم دوسری مثال بھی دیں گے ہم کہیں گے کیا تم چینہ سے ہو یا جاپان سے ہو متقلم مخاطب سے یہ چیز طلب کرتا ہے کہ تم میرے لئے یہ متعین کر دو کہ ام سے پہلے جو ہے وہ درست ہے یا ام کے بعد جو ہے وہ درست ہے یعنی مخاطب کو دونوں چیزوں میں دونوں چیزوں کے درمیان یہ ڈاؤٹ ہے کہ دونوں چیزوں میں سے کون مراد ہے وہ مخاطب سے یہی طلب کرتا ہے کہ تم میرے لئے یہ متعین کر دو کہ دونوں میں سے کون مراد ہیں سو ام متحصلہ جو ہے یہ دو جگہوں پر آتا ہے ایک تو حمزت التسویہ کے بعد جس کے مطلق ہم نے کہا کہ یہ غالباً سوا ان کے بعد آتا ہے اور اپنے بعد والے جملے یعنی حمزت کے بعد والے جملے کو مزدر میں تبدیل کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ جہاں پر یہ آتا ہے یہ آتا ہے حمزت استفہام کے بعد جس سے متقلل مخاطب سے یہ طلب کرتا ہے کہ تم میرے لئے یہ متعین کر دو کہ دونوں میں سے کون مراد ہے دوسرا جو ام کا قسم ہے وہ ہے اسے کہتے ہیں ام منقطعہ یہ ایسا ام ہوتا ہے جس سے پہلے نہ تو حمزت التسویہ آتا ہے نہ حمزت استفہام آتا ہے یعنی ایسا حمزت جس سے متقلل مخاطب سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہے کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہے اور اس کا معنی جو غالباً ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بمعنی یہ بل کے میننگ میں ہوتا ہے سمپل لنگویج میں یہ جو ام منقطعہ ہوتا ہے یہ بل کے میننگ میں ہوتا ہے کیونکہ بل جو ہوتا ہے لفظ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے حرف یہ اضراب کا میننگ دیتا ہے اضراب ابتالی کا کیا میننگ ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ ابتال الحکم السابق ابتال الحکم السابق والنفی مغمونی ابتال الحکم السابق والنفی مغمونی یعنی یہ جو ایسا عام ہوتا ہے جو اپنے پہلے والے حکم کو باطل کرا دیتا ہے اس کی نفی کر دیتا ہے اور اس کے بعد منتقل ہوتا ہے دوسرے حکم کی طرف اور اس کا اضباط کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورة الاحقاف آیہ سیون اور ایٹ میں کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُبِينَ اَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ اَيْ بَلْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ یہ جو آیت ہے اس آیت پر گور کریں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں واضح آیات جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں وہ حق کے متعلق کہتے ہیں جبکہ وہ حق ان کے پاس آ گیا وہ حق کے متعلق کہتے ہیں حَذَا سِحْرُ مُبِين کہ یہ واضح سحر ہے یہ کھلم کھلہ سحر ہے اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں اَمْ يَكُولُونَ افْتَرَاهُ یعنی بَلْ يَكُولُونَ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جوڑ باندھا ہے اللہ تعالی پر اس نے یہ جوڑ کر لیا ہے یہ کوئی حق وقت نہیں ہے یہ کوئی وحی نہیں ہے نعوذ باللہ دیکھیں یہاں پہ جو عام ہیں اس آیت میں یہ دو جملوں کے درمیان آیا ہے ایک تو حَذَا سِحْرُ مُبِين اور يَكُولُونَ افْتَرَاهُ کے درمیان پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کفار کے متعلق وہ کہتے ہیں حَذَا سِحْرُ مُبِين اس کے بعد آئے عام اس کے بعد يَكُولُونَ افْتَرَاهُ اور یہ دونوں جملے مستقل ہیں یعنی منفرد ہیں یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اس لئے عام جو یہاں پر ہے یہ بل کے میننگ میں ہیں یہ بل کے میننگ میں ہیں یعنی یہ پچھلے حکم کو باطل قرار دیتا ہے اور عام کے بعد والا جو حکم ہوگا اس کا اضباط کرتا ہے اس کا اضباط کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے یہ جوڑ ہے یہ باطل ہے عام یا کولون افْتَرَاه یعنی بلکہ جو یہ کہتے ہیں ویسا درست نہیں ہے سچا یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ جوڑ باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر اس نے یہ جوڑ گڑا ہے اس لئے عام جو ہے میں پھر سے دور آنگا عام دو قسموں کا ہوتا ہے عام مُنقَتِعہ عام مُتَسِلہ عام مُتَسِلہ جو ہے وہی اصل میں حرفِ عطف ہوتا ہے عام مُنقَتِعہ جو ہے اس کے مطلب علماء اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ عام مُنقَتِعہ جو ہوتا ہے یہ حرفِ عطف نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حرفِ ابتدا ہوتا ہے یعنی اس سے نئے کلام کی شروعات کی جاتی ہے یہ اضراب کا میننگ دیتا ہے جس کا میننگ ہم نے کہا کہ اضراب سے کیا مراد ہے کہ پچھلے حکم کی نفی کرنا اور دوسرے حکم کی حکم کا اس بات کرنا اس لئے عام مُتَسِلہ جو ہے وہی اصل میں حرفِ عطف ہوتا ہے اور وہ دو جگہوں پر آتا ہے ایک تو حمزت و تصویہ کے بعد اور حمزت و استفحام کے بعد جس سے یہ طلب کیا جاتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے کون چیز مراد ہے اس کے بعد مُنقَتِعہ ایک اور حرف ذکر کرتے ہیں اِمَّا اِمَّا اور یہ اِمَّا یا تو زید آیا یا عمر آیا رائی تو اِمَّا زیدن و اِمَّا عمرن یا تو مَنِ زید کو دیکھا یا عمر کو دیکھا وَحَا قَدَر یہاں پہ یہ اِعراب اور حکم میں دونوں میں ان دونوں جملوں میں یہ آپس میں شریک ہے زیدن اور عمرن یہ اِعراب میں بھی شریک ہے اور حکم میں بھی شریک ہے اور مُصَنِف کے نزدیک اِمَّا جو ہے یہ حرفِ عطف میں سے ہیں مگر جمہور نحویین جیسے کہ بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ جمہور نحات جو ہے وہ اِمَّا کو حرفِ عطف میں شمار نہیں کرتے ہیں وہ اِمَّا کو حرفِ عطف میں شمار نہیں کرتے ہیں اور ان میں سے ابن حشام میں ہے وہ ابن حشام رحم اللہ جو بہت بڑے نحات میں سے ہیں وہ بھی اِمَّا کو حرفِ عطف میں سے شمار نہیں کرتے ہیں ساتوہ جو حرف عدو مسلمی ذکر کرتے ہیں وہ ہے بل بل جو ہے یہ بھی یہ ایسا حرف ہے یہ ایسا حرف عدو ہے جو خالی اعراب میں ماتوف اور ماتوف علی کو شریف کرتا ہے حکم میں نہیں معنی میں نہیں جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ حروف عدو جو ہی دو قسموں کے ہوتے ہیں یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں جن میں سے سات اعراب اور حکم دونوں میں شریک ہوتے ہیں اور تین ایسے ہوتے ہیں جو صرف اعراب میں آپس میں شریک ہوتے ہیں حکم میں شریک نہیں ہوتے ہیں یہ ہمیں مثال سے اور اس کی میننگ سے واضح ہوگا بل جو ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا اس کا جو میننگ ہوتا ہے غالباً وہ تھا اضراب کا اضراب کا اضراب کا مطلب ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ یا تو ہم پچھلے والے حکم کی نفی کریں گے اور بل کے بعد والا جو حکم ہوگا اس کا اس بات کریں گے اس کا اس بات کریں گے اور اس کی دو صورتیں ہیں اس کی دو صورتیں ہیں یا تو کلام موجب ہوگا یا منفی ہوگا یا تو کلام موجب ہوگا یا منفی ہوگا موجب سے مراد ہے کہ ایسا کلام جس میں کوئی حرف نفی داخل نہ ہو یعنی وہ افرمیٹو کلام ہو وہ نیگیٹو کلام نہ ہو یعنی ایسا کلام ہو جس میں نیگیشن نہ ہو اگر ایسا کلام ہوگا جو موجب ہوگا یعنی جس میں نفی نہیں ہوگا تو وہ اضراب ابتالی کا میننگ ہوگا یعنی پچھلا جو حکم ہوگا اس کو ترق کیا جائے گا اور وہ حکم جو ہوگا وہ مصروف کیا جائے گا اس کو فیرہ جائے گا بلکہ بعد والی چیز کی طرف مثلا ہم کہیں یعنی ہم نے کیا کیا میں نے پہلے کہا کہ میں نے کتاب خریدی اس کے بعد میں نے کہا بل یعنی بل میں نے اس لیے لیا کہ میں یہ اس بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کتاب نہیں خریدی بلکہ میں نے کالم خریدا اس لیے جب ہم کہیں گے اس طرح تو کتاب ہے میں نے کتاب خریدی بلکہ کالم خریدا یا میں نے کتاب خریدی نہیں کالم خریدا اگر کلام منفی ہوگا یعنی ایسا کلام ہوگا جس میں نفی کی جائے گی تو وہ تب بھی اضراع کا میننگ دے گا مگر دوسرے طریقے سے تب وہ میننگ دے گا اقرار الحکم السابق وعثبات نقیده لما بعدها یعنی اگر کلام منفی ہوگا تب وہ بل سے پہلے والی حکم کا اقرار کرے گا اور بل کے بعد والی حکم کی نفی کرے گا مثال کے طور پر ہم کہیں گے مَا جَعَ الضَيْفُ بَلْ اِبْنُهُ مَا جَعَ الضَيْفُ بَلْ اِبْنُهُ دیکھیں محمان نہیں آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا ہم نے یہاں پر محمان کے نہیں آنے کی محمان کے نہیں آنے کی اس کا اضباط کر دیا یعنی محمان نہیں آیا اس کو ثابت کر دیا اس کے بعد اس کا حکم جو ہے اس کا اپوزٹ حکم جو ہے اس کے بیٹے کے متعلق رہا ہے بلکہ اس کا بیٹا آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا مَا جَعَ الضَيْفُ بَلْ اِبْنُهُ یعنی ہم نے مہمان کے نہیں آنے کی اس بات کر دیا یعنی مہمان کا جو نہ آنا تھا اس کی جو نفی ہم نے کی اس کا اس بات ہم نے کیا اور اس کا ورد جو ہے اپوزٹ جو ہے یعنی نفی کا اپوزٹ جو ہے یعنی آنا وہ ہم نے اس کے بیٹے کے لئے ثابت کر دیا اس لئے دو حالتیں ہیں بلکہ اگر کلام موجب ہوگا تب وہ ادراب افتالی کا میننگ دے گا اگر کلام منفی ہوگا تب وہ پچھلے حکم سابق حکم کا اقرار کرے گا نفی کی حالت میں اور اس کے نقید یعنی اس کے زد اپوزٹ حکم کو ثابت کرے گا بلکہ بعد والی لفظ کے لئے یا جملے کے لئے اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے بلکہ بعد یعنی بل حرف عطف تب استعمال کیا جاتا ہے جب بلکہ بعد والا جو معطوف ہوگا وہ مفرد ہوگا جیسے ہم نے مثال دی ہم نے کہا مفرد سے مراد ہے جو شمع جملہ اور جملہ نہ ہو جیسے ہم نے دونوں مثالوں میں کہا ابن مفرد ہے اسی طرح ہم نے کہا اشتریت کتابا بل کلم کلم یہ مفرد ہے اگر بلکہ بعد والا جو معطوف ہوگا وہ جملہ ہوگا تب یہ ایزے حرف عطف استعمال نہیں کیا جائے گا تب وہ ام تب وہ ایزے حرف ابتدا ہوگا وہ تب ایزے حرف ابتدا ہوگا جیسے کہ ہم نے ام منکت یا احکی مطلق کہا اس کے بعد جو مستنی حرف ذکر کرتے ہیں وہ ہے لا وہ ہے لا لا بھی ایسا حرف ہے جو خالی شریک ہوتا ہے اعراب میں یعنی اللہ کے بعد والا جو معطوف ہوگا وہ اپنے معطوف علی کے ساتھ شریک ہوگا خالی اعراب میں میننگ میں نہیں میننگ میں نہیں اور یہ کس چیز کا میننگ دیتا ہے رد السامعی عن الخطع فی الحکم الالسواب فیه یعنی جو سننے والا ہوتا ہے ہم اس کو جو حکم سمجھنے میں خطا ہوگا اس سے ہم اس کو فیر لیتے ہیں درستگی کی طرح یعنی سامعی جو سننے والا ہوگا اس کو خطا سمجھنے میں گلتی ہوگی اس لئے ہم اس گلتی سے اس کو فیرتے ہیں درستگی کی طرح مثلا ہم کہیں گے قرآت النحو لل بلاغہ قرآت النحو لل بلاغہ میں نے نہو پڑا نہ کی بلاغت میں نے نہو پڑا نہ کی بلاغت یہ ہم اس کے اس مخاطب کو کہیں گے اس سنے والے کو کہیں گے جس کو یہ عقیدہ ہوگا جو یہ سمجھ بیٹھا ہوگا کہ جو متقلم ہے اس نے دونوں چیزیں پڑی یا اس نے خالی بلاغت پڑی نہو نہیں پڑا تب ہم ایسی تعبیر استعمال کریں گے ہم کہیں گے قرآت النحو لل بلاغت یعنی میں نے نہو پڑا نہ کی بلاغت میں نے نہو پڑا نہ کی بلاغت اس لئے یہ اس چیز کا فائدہ دیتا ہے تفید النفی الحکم ان المعتوف یہ معتوف سے حکم کی نفی کر دیتا یعنی ہم نے بلاغت سے پڑھنے کا حکم اس کی نفی کر دی اور اس کو ثابت کر دیا نہو کے لیے جو حکم یہاں پر ہم سنٹنس میں لگاتے ہیں قرآت قرآت یہ حکم ہے یہ ایک معنی ہے جس کا ہم اس بات کرتے ہیں نہو کے لیے اور بلاغت سے اس کی لیے نفی کرتے ہیں قرآت النحو لل بلاغت اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ کلام جو ہونا چاہیے اس لا سے پہلے جو لا حرف عطف استعمال ہوتا ہے کیونکہ لا نافیہ بھی آتا ہے لا مختلف میننگ کے لیے آتا ہے مگر یہاں پر لا جو ہیں یہ ایزے حرف عطف ہیں اور اس کا یہ شرط ہے حرف عطف ہونے کے لیے کہ لا سے پہلے جو کلام ہو وہ موجب ہو یعنی وہ منفی کلام نہ ہو وہ منفی کلام نہ ہو اس کے بعد نوہ جو حرف عطف مسلم ذکر کرتے ہیں وہ ہے لاکن وہ ہے لاکن اور یہ بھی کھالی اعراب میں ماتوف اور ماتوف علیہ کو شریع کرتا ہے نہ کی میننگ میں اور یہ استدراک کا میننگ دیتا ہے اور استدراک کسے کہتے ہیں وہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے اس سے پہلے ذکر کر چکے یعنی مخاطب کو جو سننے والا ہوگا اس کو اگر کسی چیز کے اس بات کا وحم ہوگا کہ کوئی چیز ثابت ہے ہم اس کی نفیہ کر دیں گی یا اس کو کسی چیز کے مطلق وحم ہوگا کہ وہ موجود نہیں ہوگا ہم اس کا اس بات کریں گی یا آپ دوسرے الفاظ میں کہیں یہ لا کی جیسا میننگ دیتا ہے رَدُّ السَّامِعَنِ الْخَطَعِ فِي الْحُكْمِ الْسَّوَابِ فِيهِ کہ ہم سننے والے کو خط سے پھیر دیتے ہیں درستگی کی طرف درست حکم کی طرف اور اس کی شرط یہ ہے کہ لیکن سے پہلے والا جو کلام ہو وہ منفی ہو یا اس پہ لا ناحیہ داخل ہو مثلا ہم کہیں گے مَا جَعَا ضَائِفُو مَا جَعَا ضَائِفُو لَاكِنْ اِبْنُهُمْ مَهْمَانْ نَحِي آیا لیکن اس کا بیٹا آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا مَهْمَانْ نَحِي آیا یہ ہم اس مخاطب کو کہیں گے جس کو یہ عقیدہ ہوگا جو یہ سمجھ بیٹا ہوگا کہ مَهْمَانْ آیا تھا اس کا بیٹا نہیں آیا تھا مَهْمَانْ آیا تھا اس کا بیٹا نہیں آیا تھا ہم اس کو کہیں گے مَا جَعَا ضَائِفُ لَاكِنْ اِبْنُهُ مہمان نہیں آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا تھا اس کا بیٹا آیا تھا اور اس کا معتوف بھی جو ہونا چاہیے وہ بھی مفرد ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے مثال میں کہا مَا جَعَا ضَائِفُ لَاكِنْ اِبْنُهُ یعنی لیکن کے بعد والا جو معتوف ہونا چاہیے وہ جملہ نہیں ہونا چاہیے وہ مفرد ہونا چاہیے سو اس کی شرط لیکن ایز حرف عطف لیکن مخفف لیکن نون پر سکون اس کی یہ شرط ہے کہ لیکن سے پہلے جو قلام ہو وہ یا تو نفی کی حالت میں ہو یا نحی کی حالت میں ہو یا نفی کی حالت میں ہو یا نحی کی حالت میں ہو مثلا نحی کی مثال لا تضرب زیدن لیکن عمرن لا تضرب زیدن لیکن عمرن یعنی زید کو مت مارو عمر کو مارو یعنی زید کے مارنے سے نہیں کی جاتی ہیں اور عمر کو مارنے کا حکم دیا جاتے ہیں لا تضرب زیدن لیکن عمرن دیکھیں یہاں پہ ایک حالی اعراب میں آپس میں شریک ہے لا تضرب زیدن لیکن عمرن زیدن بھی منصوب ہیں عمرن بھی منصوب ہیں مگر حکم میں یہ آپس میں شریک نہیں ہے کیونکہ زید جو ہے اس کے مارنے سے نہیں کی جا رہی ہیں عمر کے مارنے کا اس بات کیا جا رہا ہے اس عیدبار سے یہ معنی میں میننگ میں یہ آپس میں شریک نہیں ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے کہ تین حرف عطف ایسے ہوتے ہیں لیکن بل اور لا جو خالی اعراب میں آپس میں شریک ہوتے ہیں میننگ میں وہ آپس میں شریک نہیں ہوتے ہیں دسوہ اور آخری جو حرف عطف مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے حتر وہ ہے حتہ اور یہ عراب اور میننگ دونوں میں ماتوف اور ماتوف علیکو شریک ٹھہراتے ہیں یہ ایسا حرف ہوتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم چھے حرف عطف دیکھ چکے یہ ساتھوہ اور آخری ایسا حرف عطف ہے جو عراب اور مانا دونوں میں ماتوف اور ماتوف علیکو شریک کر دیتا ہے اور یہ گایت اور تدریج کا میننگ دیتا ہے یہ گائیت اور تدریج کا میننگ دیتا ہے گائیت کا میننگ ہے آخر užشیف گائیت کا میننگ ہے آخر užشیف بیمانہ انما باعدہ طرف لما قبلہ یعنی حتیٰ کے بعد والا جو ہیں وہ آخری حصہ ہے اس عیدبار سے جو حتیٰ سے پہلی چیز ہے جو حتیٰ سے پہلی چیز ہے اس عیدبار سے حتی کے بعد والی جو چیز ہیں یعنی لفظ ہے وہ آخری حصہ ہے اس چیز کا مثلا ہم کہتے ہیں یعنی میں نے کتاب پڑھی یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی پڑھا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی یعنی کتاب کا جو آخری باب تھا خاتمہ کے نام سے یعنی یہاں کتاب کا جو خاتمہ تھا آخری جو ٹاپک تھا وہ بھی میں نے پڑھا یہ دو چیزوں کا میننگ دیتا ہے جیسے ہم نے کہا ایک تو یہ گایہ کا میننگ دیتا ہے جو ہم نے بیان کیا دوسرا تدریج کا میننگ تدریج کا میننگ یعنی حتی سے پہلی والی جو چیز ہیں وہ دیرے دیرے ایسے ختم ہوتی ہیں جب تک کہ وہ حتی کے بعد والی چیز کی طرف پہنچ جاتی ہے یعنی اپنے گایہ کی طرف آخری حصے کی طرف پہنچ جاتی ہے جیسے کہ ہم نے مثال دی قرآت القتاب یعنی میں نے کتاب پڑھی یہاں تک میں اس کے خاتمی تک پہنچا اور اس کو بھی پڑھ لیا اس لیے اس میں یہ شرط ہوتا ہے کہ جو معطوف ہوگا وہ معطوف آرے کا بعض حصہ ہونا چاہیے مثلا آرمی آرمی میں لیڈر بھی ہوتا ہے آرمی میں کمانڈر بھی ہوتا ہے آرمی میں میجر بھی ہوتا ہے آرمی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہیں گے آرمی کے ریلیٹڈ ایک مثال ہم کہیں گے فر الجنود فر الجنود یعنی تمام جو آرمی تھی وہ باگ گئی وہ باگ گئی حت القائد یہاں تک کی ان کا لیڈر بھی باگ گئی کیونکہ قائد جو ہے وہ آرمی کا حصہ ہے فر الجنود حت القائد حت القائد اس لئے حتہ جو ہیں یہ اراب اور حکم دونوں میں ماتوف اور ماتوفالے کو شریک چھہراتا ہے اور گایت اور تدریج کا میننگ دیتا ہے ترتیب کا اس میں میننگ نہیں ہوتا ہے ترتیب کا اس میں میننگ نہیں ہوتا ہے سو یہ حرف عطف ہیں جو مسننف ذکر کرتے ہیں اس کے بعد مسننف ذکر کرتے ہیں فَإِنْ عَتَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوْءٍ رَفَعْتَ اَوْ عَلَى مَنْسُوبٍ نَسَبْتَ اَوْ عَلَى مَخْفُوْءٍ خَفَذْتَ اَوْ عَلَى مَجْزُومٍ جَزَمْتَ یعنی اگر ان حروف یہ جو حروف عطف دس ہیں ان سے تم کسی اسم کو معتوف بناوگے کسی دوسرے اسم معتوف علی پر اور وہ معتوف علی اگر مرفوع ہوگا تو تم معتوف کو مرفوع بناوگے اگر وہ معتوف علی منصوب ہوگا تو تم معتوف کو منصوب بناوگے اگر معتوف علی مخفوض یعنی مجرور ہوگا تو تم معتوف کو مجرور بناوگے اگر وہ معتوف علی مجزوم ہوگا تو تم معتوف کو بھی مجزوم بنا ہوگی یہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکیے کہ دس کے دس جو حروف ہے یہ ماتوف اور ماتوف علیکو ایعراب میں شریک ٹھہراتے ہیں مگر سات ایسے حروف ہیں جو ایعراب کے ساتھ ساتھ میننگ میں بھی ماتوف اور ماتوف علیکو شریک ٹھہراتے ہیں اس کے بعد مسلمات کہتے ہیں تقول یعنی مثال دیتے ہیں تم کہتے ہوں قوم الزید وعمر یہ واو کی مثال ہے زید اور عمر خڑا ہوا ورعیت زید و عمرن یہ منصوب کی مثال ہے حرف اعتفاو کی ومررت بزید و عمرن یہ مجرور کی مثال ہے وزید لم یکم ولم یکعود یہ مجزوم کی مثال ہے یعنی زید نہ وہ خڑا ہوا نہ وہ بیٹھ گیا پہلی مثال قام زید و عمرن ہم اس کے عراب میں کہیں گے قام فعل ماضی ممنی الفتح قام جو ہیں یہ فعل ماضی ہیں فتح پر ممنی ہیں زیدن اس کا فعل مرفوع ہیں وعو حرف اعتف ہیں اور حروف جو ہوتے وہ سارے ممنی ہوتے ہیں اور وعو یہاں پہ حرف اعتف ہے ممنیون علی الفتح عمرن یہ تابع ہیں زید کے یہ تابع ہیں زید کے عراب میں کیونکہ وعو جو ہیں کیونکہ عمر یہاں پہ عطف نسک ہے کیونکہ اس سے پہلے وعو داخل ہوا ہے دوسری مثال جو مسئلہ دیتے ہیں رائیت زیدن و عمرن ہم اس کے عراب میں کہیں گے رائیتو یہ فعل اور فائل ہیں رائیتو فائل زیدن اس کا مفعول بھی ممصوب ہے وعو حرف اعتف ممنی علی الفتح عمرن تابع ہیں زید کے عمرن تابع ہیں زید کے نسب کی حالت میں فی نسب بھی تابعن لزیدن فی نسب بھی یعنی عمرن جو یہاں پہ ہیں یہ تابع ہیں زید کے نسب کی حالت میں کیونکہ عمر جو یہاں پہ ہیں یہ عطف نسک ہے کیونکہ عمر سے پہلے وعو حرف اعتف داخل ہوا ہے تیسری جو مسئلہ دیتے ہیں مسئلہ مرر تو بزیدن و عمرن اس کے اعراب میں بھی ہم کہیں گے مرر تو یہ فیال اور فائل ہے بزیدن جار اور مجرور ہے الواو حرف عطف مبنی علی الفتح ہے اور عمر جو ہیں وہ تابع ہیں زید کے خفض کی حالت میں جر کی حالت میں کیونکہ وہ عطف نسک ہے یعنی عمر جو ہیں وہ عطف نسک ہے یا ہم کہیں گے کہ وہ معتوف ہے چوتھی جو مثال دیتے ہیں مصنف لم یکم ولم یقعد ہم اس کے اعراب میں کہیں گے لم یہ حرف نفین و جزمن ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے جو مزارے کے متعلق عباب لائے تھے مصنف نے جس میں انہوں نے عدوات الجوازم اور عدوات النوا سے بلایا تھے ہم اس سے میں کہہ چکے ہیں کہ لم جو ہے یہ حرف نفین و جزمن ہے و قلب اور اس کو حرف قلب بھی کہتے کیونکہ یہ فعل مزارے کو فیر لیتا ہے اس کو قلب کر دیتا ہے ماضی کی طرف یکم اس کا فعل مزارے مجزوم ہے لم سے اور علامت جو سکون کے یہاں پہ وہ ہیں جزم کے وہ ہیں سکون واؤ یہ حرف عدف ہے یکم یہ فعل مجزوم ہے کیونکہ اس پر داخل ہوا ہے لم اس پر داخل ہوا ہے لم اور یہ جو جملہ ہے لم یکم یہ معتوف ہے پچھلے والے جملے لم یکم پر یہاں پر مصنف نے جو مثال دی ہے لم یکم و لم یکم اس میں تھوڑا اشکال ہے مصنف اصل میں جزم کی مثال دینا چاہتے ہیں اس لئے ان کو کہنا چاہیے تھا لم یکم و یکود لم کے بغیر یعنی اگر وہ یہ چیز کہنا چاہتے ہیں کہ واو کی وجہ سے یکود کا جو اعراب ہوا یا وہ اپنے پیچھلے والے لفظ یکم کے تابع ہوا تو ان کو لم نہیں لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ یکود جو یہاں پہ ہیں وہ لم کی وجہ سے مجزوم برا نہ کہ پچھلے والے جملے کی وجہ سے اس لئے بہتر مثال یہ تھی ہم کہتے لم یکم و یکود تب یہ معتو بنتا حقیقی طور پر یکم پر مگر مسلم جو مثال ہی یہ جملہ معتوف ہے دوسرے جملے پر یہ جملہ معتوف ہے دوسرے جملے پر نکی خالی یکود معتوف ہے یکم پر اگر جزم کی مثال دینی تھی تو بہتر مثال یہ تھی کہ ہم کہتے زیدن لم یکم زیدن لم یکم و یکود بنا لم کی کیونکہ یہاں پہ یکود کو جو مصنف لائے ہیں لم یکود اس کو حقیقت میں لم مجزوم بناتا ہے نہ کہ وہ حرف عطف کی وجہ سے مجزوم بنا اللہ کہ لم یکود جو ہے یہ پورا جملہ معتوف ہے پچھلے والے جملے لم یکم پر لم یکم پر آخری فائدہ جو اس باب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ عطف جو ہے یعنی عطف نسک اس میں وہ شروط نہیں رکھی جاتے ہیں وہ تمام شروط نہیں رکھی جاتے ہیں جو نات کے متعلق رکھی جاتے ہیں نات میں ہم شرط رکھتے ہیں کہ وہ معرفہ اور نکرہ میں بھی فالو کرنا چاہیے افراد تصنیہ اور جمع میں بھی فالو کرنا چاہیے مذکر اور معنص میں بھی فالو کرنا چاہیے مذکر اور معنص میں بھی فالو کرنا چاہیے مگر عطف میں ایسی شروط نہیں ہے اس لئے جائز ہیں کہ ہم نکرہ کو معرفہ پہ ماتو بنا سکتے ہیں یا معرفہ کو نکرہ پہ ماتو بنا سکتے ہیں یا مفرد کو مصنع پہ ماتو بنا سکتے ہیں یا جمع کو مفرد پہ ماتو بنا سکتے ہیں اسی طرح مذکر کو مؤنس پہ ماتو بنا سکتے ہیں مؤنس کو مذکر پہ ماتو بنا سکتے ہیں مثلا قوم زیدن و ہندن ہندو قوم زیدن و ہندو اس لئے عطف نسک جو ہے عطف کا جو باب ہے اس میں یہ شرط نہیں رکھی جاتی ہے جو نات کے متعلق رکھی جاتے ہیں کیونکہ یہ سب توابع میں ذکر ہیں توابع ہوتے ہیں نات بھی توابع میں شمر ہوتا ہے عطب بھی توابع میں شمر ہوتا ہے اس لئے نات کے لئے جو شروط رکھی جاتی ہے وہ عطب کے لئے رکھی نہیں جاتی اس سے عطب جو ہے یہ نات سے الگ ہو جاتا ہے عطب جو ہے اس میں جائز ہے کہ ہم نقرہ کو معرفہ پہ ماتو بنائے معرفہ کو نقرہ پہ ماتو بنائے مفرد کو جمع پہ ماتو بنائے مذکر کو مؤنس بے ماتوف بنائیں مؤنس کو مذکر بے ماتوف بنائیں سو یہ تھا باب العطف جو بہت ہی ضروری ایک نہاو کا مسئلہ ہے عطف جس کے مطلق ہم نے ذکر کیا کہ عطف جو ہے وہ دکسم کا ہوتا ہے اس میں مصنف یہاں پہ خالی عطف النسق ذکر کرتے ہیں عطف البیان انہوں نے ذکر نہیں کیا جس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ بدل کے ساتھ بہت مشابہ ہیں اس کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں باب التوقید انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل دیکھیں گے جو تیسرا تابع ہیں پہلا تھا عنات دوسرا تھا عطف تیسرا ہے توقید اس کے بعد مصنف لائیں گے باب البدل جس کے ساتھ مرفوعات کے مطلق جو ڈیٹیل تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی اس کے بعد آئے گا باب منصوبات اسماء اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے ہمیں گلتیوں سے محفوظ رکھے اور اگر گلتی ہو تو اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے وصلا اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ